ہیلو گائیز اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے گریڈ لی آؤٹ کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا فلو لی آؤٹ کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں گریڈ لی آؤٹ کیا ہوتا ہے گریڈ لی آؤٹ بسکل ہوتا ہے کہ آپ نے جب چیزوں کو گریڈ کی شکل میں میٹ سیلز کی شکل میں آپ نے ایڈ کرنا ہو جیسے کہ آپ نے ایکسل آپ یوز کرتے ہوں گے جس طرح آپ کیلکولیٹر یوز کرتے ہو کیلکولیٹر کے اوپر ہمیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے گریڈ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں گے گریڈ کی شکل میں بٹنز ایڈ ہوئے ہوئے ہیں اوکے تو چلیے ایک یہاں سے کلاس کریئٹ کر لیتے ہیں اور اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں لرننگ جی لی آؤٹ اور اس کو ایکسٹینڈ ہم کرتے ہیں جے فریم کے ساتھ اور کچھ کوڈ ہم پچھلی ویڈیوز میں سے کوپی کر لیتے ہیں جس طرح کے یہ بھلا پورشن لرننگ جی لی آؤٹ اور یہاں پیس کر لیتے ہیں اور یہاں پیس کی سیٹ ویزی بیلیٹی ہم کر دیتے ہیں افکورس اس کے اندر ہم لوگ لی آؤٹ فلو لی آؤٹ نہیں یوز کریں گے تو میں یہاں سے کیا کرتا ہوں ایک بٹن کریئیٹ کرتا ہوں بٹن ون اس کے اوپر میں لکھ دیتا ہوں اور یہاں پی میں ایڈ کر دیتا ہوں اس بٹن ون کو ایڈ کر دیتا ہوں اچھا یہ بٹن ون اس طرح سے بنا کر بھی آپ ایڈ کر سکتے ہو اور آپ ڈریکٹ نیو بٹن بھی اس کے اندر انونیمس اوبجیکٹ کر سکتے ہو تو میں یہاں پی انونیمس اوبجیکٹ بنا کر اس کو ایڈ کر دیتا ہوں انونیمس اوبجیکٹ وہ ہوتا ہے جس کا کوئی نام نہ ہو یہاں پی نیو کر کے اوبجیکٹ تو بن رہا لیکن اس کا نام کوئی نہیں ہے تو یہاں سے میں اس کو ون ٹو ٹری فور فائف سیکس سیون ایٹ اور یہ نائن میں نے کر دیا ابھی اگر میں اس کو چلا کر دیکھوں تو یہاں پہ مجھے اوبجیکٹ کرنا پڑے گا تب یہ چلے گا لرننگ جی لی اوٹ is equal to new جی لی اوٹ اور چلاتے ہیں تو آپ دیکھو یہاں پہ آپ کو صرف نائن ہی بٹن نظر آ رہا ہے تو یاد رکھئے گا جب آپ نے لی اوٹ سیٹ نہیں کیا ہوتا تو بائی ڈی فورٹ نل لی اوٹ ہے جو کہ کیا کرتا ہے نیچرلی چیزوں کو ایک کے اوپر ایک ایڈ کرتا جاتا ہے تو آپ پہلے بٹن ون ایڈ ہوا پھر بٹن ٹو جب ایڈ ہوا تو بٹن ون اس کے پیچھے ہائیڈ ہو گیا تو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں یہاں پہ سیٹ لی اوٹ کرتا ہوں اور نیو اور یہاں سے ہم پاس کر دیتے ہیں گریڈ لی اوٹ چلاتے ہیں تو دیکھیں یہ گریڈ لی اوٹ نے کیا کیا ہے کہ آپ کو بائی ڈی فورٹ ایک رو بنا کے دی ہے اور اس میں یہ سارے بٹنز کو ایڈ کر دی ہے اب اگر میں یہاں پہ یہ کہتا ہوں اس کو کہ آپ نائن روز اور ایک کولم رکھو تو اس کو چلاتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ نائن روز اور ون کولم ہے اسی طرح میں اس کو کیا کہتا ہوں تھری بھائی تھری سے کر دیتا ہوں اور اب چلاتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں تھری بھائی تھری کا یہاں پہ گریڈ بن چکا ہے اسی کے ساتھ آپ یہاں پہ دو مزید آرگومنٹس پاس کر سکتے ہو جس طرح زیرو اور زیرو پاس کی ہے اصل میں یہ ورٹیکل گیپ اور ہوریزنٹل گیپ ہوتا ہے اور اگر ہم اس کو دس دس دے دیں تو یہ کیا کرے گا کہ ہر بٹنز کے درمیان میں یہ ہوریزنٹل اور ورٹیکل گیپ ڈال دے گا تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بٹنز کے درمیان میں آپ کو گیپ نظر آ رہا ہے اچھا اگر میں ایک کام کروں کہ یہاں پر میں ایڈ کر دوں ایک نیو بٹن ایڈ کر دیتے ہیں نیو بٹن اور اس کے اوپر میں لکھ دیتا ہوں ٹین تو ابھی آپ دیکھئے گا کہ یہ کیا کرے گا تو یہ روز تھری ہی رکھے گا لیکن کیونکہ آپ نے تھری روز کا آنا تو یہ روز کو پہلے کنسیڈر کرے گا دیکھو اس نے آپ کو تھری بائے فور کا یہ کریئیٹ کر دیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جب یہ پہلے کس کو دیکھتا ہے روز کو دیکھتا ہے اگر میں یہاں پہ روز فور کر دوں گا تو اب آپ دیکھئے گا تو یہ فور روز کے اندر ان کو ڈیوائیٹ کرے گا اور اگر میں یہاں پہ رو فائف کر دیتا ہوں تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہلی پریفرنس کس کو دیتا ہے یہ روز کو دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تdogری لیئوٹ تو نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا لیڈ پین کے بارے میں کہ آپ کیسے وہ یوز کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ ٹیک ہے